موسیقی ایسان کہ پرلے پرلے انتخابات دلکل خرید ہیں انتخابی بخار دلکل خلطے چٹ چکا ہے تمام مساجد میں ایک طرح کا جوش نظر آ رہا ہے اور آسکر اوڑ کے احمد کو لے کر ہر پرکر پر سمجھایا جا رہا ہے نوشہ ہو نہ ہو یا بزر ہو تمام کو اوڑ کے احمد کو لے کر آ رہا ہے آج آپ ایلی صلی اللہ علماء اکرام اور تیمیٹر پرکر سیکریٹی سیجنس صاحب کے ہاں آئے رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ مانوگے تو مٹ جاؤگے صفحہستی سے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا چونکہ یہ جو انتخابات 26 تاریخ کو پارلیمان انتخاب ہونے والا ہے 26 تاریخ بروز جمعہ اس میں ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا اوٹ ڈالے جس کے عمر 18 سال ہوگ چکی ہے وہ اوٹ ڈالنے کا حقدار ہے اس کو چاہیے کہ اوٹ ڈالے اور اس لئے اوٹ ڈالا جاتا ہے تاکہ ہم ایک ایسے نمائندے کو منتخب کرتے ہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے چونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُشْ شَهَادَةً یعنی ایک گواہی ہے کہ ہم جس نمائندہ کو چن رہے ہیں یہ اچھا نمائندہ ہے یہ اس لائق ہے اس لئے لوگ اس کو ڈال کر کے جیتاتے ہیں تو لہٰذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو اٹھارہ سال سے عمر جن کے بڑھ چکی ہے ان کے لئے جائیں اپنا اوٹ ڈالیں میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ اوٹ ڈالنے کے لائق ہیں کبھی اس سستی کاہلی نہ کریں آج ہمارے اندرے غفلت چھائی ہوئی ہے کہ ہم اوٹ کیوں ڈالیں اوٹ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے نئے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے یہ ہماری غفلت ہے ایک ایک اوٹ ہمارا قیمتی ہوتا ہے میں سارے ملک کے لوگوں سے گزارش کروں گا چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہ سب کا حق ہے جائیں اپنا اوٹ ڈالیں تاکہ ملک کی سالمیت رہے ملک کی حفاظت ہو ملک کے تحفظ ہو ملک اروج و ترقی کے منزلیں تے کرے اس ارادے کو لے کر کہ ہم منتخب کرتے ہیں لہذا میں یہ سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اوٹ ڈالیں اپنا حق ادا کریں کیونکہ یہ ہندوستان کے ساتھ وفاداری ہے اگر ہم جان بوجھ کر کے اگر اوٹ سے ہم کتراتے ہیں تو یہ ہماری ملک سے بے وفائی کا ثبوت بنتا ہے اس لئے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اوٹ ڈالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ علماء اہل سنت جمع ہیں اور آج ہم ایک اہم پیغام قوم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں الحمدللہ کہ آنے والے چھبیس تاریخ اپریل دوہزار چوبیس جمعہ کا دن ہے اور پارلمانی انتخابات ہیں میں شہر محصور کی تمام عوام سے اور محصور ہی نہیں کیار نگر ہنصور کورگ کے تمام علاقے کی عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وقت پہ جا کر آپ اپنا ووٹ ڈالیں اور آپ جو ہے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے جا کر کے ووٹ ڈالیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے صبح کرناٹک کے چیف منسٹر جناب صدرہ میاں صاحب الحمدللہ ایک سال ہو گیا ان کی حکومت پواہے ہوئے کانگریس پارٹی سے اور صدرہ میاں صاحب اور ڈی کے شیو کمار صاحب ان لوگوں نے جو وعدے کیے تھے انتخابات کے دوران اس وقت انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں جو پانچ سکیم انہوں نے جو ہے جس کا اعلان کیا تھا وہ عوام پر ظاہر ہے لہٰذا ہم اپنے صوبے کے چیف منسٹر صدرہ میاں صاحب جو ابھی محصور میں بھی آئے تھے کئی جگہ انہوں نے اپنے بیان دیا محصور میں بھی لوگوں سے اپیل کیا ہے تو میں چونکہ صدرہ میاں صاحب ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں اچھے چیف منسٹر ہیں ایک سیکولر لیڈر ہیں اور بڑا نام ہے ان کا اور بڑا کام کر رہے ہیں اس مرتبہ تو صدرہ میاں صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو نمائندہ یہاں انہوں نے کھڑا کیا ہے یم لکشمن صاحب جو کانگریس پارٹی سے کھڑے ہوئے ہیں صدرہ میاں صاحب کی اس بات پر جو ہے میں ان کی بات کو دیکھتے ہوئے تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے دو نمبر کا نشان ہاتھ کا نشان کانگریس کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کے جو ہے کانگریس پارٹی کو مضبوط کریں چونکہ ہمارے صبح کرناٹک میں کانگریس پارٹی ہے لہٰذا جو 28 سیٹے ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کانگریس کو جتا کر جو ہے مرکز میں پہنچائیں تاکہ وہاں پر اپنی بات وہاں رکھی جائے اور ایک اہم بات یہ ہے تمام ووٹر سے میں گزارش کرتا ہوں ووٹ ڈالنے جو جاتے ہیں نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نوجوان اس بات کو زیادہ پھیلائیں کہ بٹن ایک مرتبہ نہیں دبانا ہے ایک مرتبہ آپ دبائیں گے اور چھوڑ دیں گے ایک بیپ پر تو ووٹ آپ کا نہیں پڑے گا بٹن لانگ پریس کرنا ہے تین مرتبہ بیپ کا آواز آئے گا اور وہ پرچی گر جائے گی اس کے بعد آپ کو انگوٹہ ہٹا دینا ہے اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ لوگ جو ہے ووٹ ڈالیں جمعہ کا دن ہے آپ گھر میں جتنے احباب ہیں مستورات ہیں سب کو لے جا کر کے ووٹ ڈالیں ابھی جیسا قاری نایت الرحمان صاحب نے ہی بتایا کہ ملک سے وفاداری یہی ہے کہ ہم اپنا ووٹ استعمال کریں ووٹ کا حق ادا کریں یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ پرلیمانی انتخابات میں اپنا قیمتی ووٹ آپ دیکھ کر کے ہمارے نمائندے کو جتائیں ہاں یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر محصور کے ینار حلقے کے یمیلے صاحب علی جناب الہاج تنویر شید صاحب کو جو ہے کے پی سی سی ورکنگ پریسیڈنٹ بنایا گیا ہے صدرہ میاں صاحب اور ڈی کے شکمار صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایک اہم ذمہ داری ان کو دی ہے اور ابھی جو میں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بتایا صدرہ میاں صاحب جو آئے تھے یہاں پر تو تنویر شید صاحب ان کے ساتھ موجود تھے اور اس سارے کاروائی میں وہ موجود رہے ہیں اور جو یہاں پر ہنسور ہو کیارنگر ہو کڑک ہو یہ ٹینر سپور ہو چامراج نگر ہو یہ پورا علاقہ جو ہے جناب تنویر شید صاحب کی جو ہے نگرانی میں یہ سب پورا کام یہاں پر الیکشن کا چل رہا ہے اور بڑی چستی کے ساتھ ہمارے ایمیلے صاحب بھی اس میں ما شاء اللہ تعاون کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں آگے بڑھ کر دندات محنت کر رہے ہیں وہ ہمارے اس ایم پی کو جتانے کے لیے تنویر شید صاحب جو یہ کوشش کر رہے ہیں یہ لائق تحسین ہے اور ہم مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی کمان کو سمالتے ہوئے یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں